آیات کی تفسیر بیان کی جائے گی ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نعیمی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین محترم تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز معروف علمدین اللامہ مفتی محمد آمر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ آئیے سواب و نجات کے سفر یعنی تلاوت کلام الرحمن کی جانب بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں جناب قاری نومان نعیمی بسم اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے اللہ کا حکم آ پہنچا سو اے کافرو تم اس کو بعجلت طلب نہ کرو اللہ ان چیزوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں وہی جبریل کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو اس سے ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اسی نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا وہ ان سے بلند و برتر ہے جن کو وہ اس کا شریک قرار دیتے ہیں اسی نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تو وہ اس کے مطالق علیل اعلان جھگڑنے لگا اور اس نے چوپائیوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے لیے گرم کپڑے اور دوسرے فوائد ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور ان میں تمہارے لیے حسن و زبائش ہے جب تم شام کو انہیں چراغ کر واپس لاتے ہو اور جب جب صبح کو انہیں چراغاہ میں چھوڑتے ہو و تحملوا اذقا لکم الى بلد لم تكونوا بالغین الا بشق الانفس ان ربكم لرغوف رحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اور وہ چوپائے تمہارا سامان لاد کر اس شہر تک لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر مشقت کے خود نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا رب نہایت رحیم بہت مہربان ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زبائش کے لیے پیدا کیے اور وہ ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے اور سیدھا راستہ اللہ تک پہنچتا ہے اور بعض راستے تیڑے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو جبرن ہدایت دے دیتا وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چھراتے ہو یمبت لکم به الزرع والزیطون والنخیل والاعلام ومن کل الثمرات ان لفی ذالک لا یتد قومی یتفکرون وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے اور زیتون اور کجور اور انگور اور ہر حرسم کے پھل بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے یہ شانی ہے اور اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا اور تمام ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں اور اس نے تمہارے لیے جو گونہ گونہ رنگوں کی چیزیں زمین میں پیدا کی ہیں بے شک ان میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانی ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرِ لِتَأْقُلُوا مِنْ مُنْ لَحْمَا قَرِئًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ مُنْ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو وَالْقَابِ الْعَرْضِ رَوَاسِيَا تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبْلًا لَعَلَّكَمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتِ وَبِنْ نَجْرِمْ يَهْتَدُونَ اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو نصف کر دیا تاکہ زمین تمہارے ساتھ ایک طرف جھک نہ جائے اور اس نے دریا اور راستے بنائے تاکہ تم سفر کر سکو اور راستوں میں نشانیاں بنائیں اور لوگ ستاروں سے سمت کا تایون کرتے ہیں سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرْسِرْهُونَ وَمَا تُعْلِنِونَ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکوگے بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کچھ تم ظاہر کرتے ہو وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٌ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا لَيُبْعَثُونَ اور وہ جن غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے الہو کم الہو واحد فَالَّذِينَ لَا يَؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ تمہاری عبادت کا مستحق واحد عبادت کا مستحق ہے سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے اور وہ تکبر کرنے والے ہیں لَا جَرَمَا اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرْسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَجِّنِينَ یقیناً اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو وہ چھپاتے ہیں اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسْأَقِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْلِنُوا أَوْزَارًا كَابِلَتَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْعِ أَلَا سَسَاءَ مَا يَزِذِهُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائے اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی سازشیں کی تھی تو اللہ نے ان کی عمارت کو بنیادوں سے اکھار دیا سو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی پھر ان پر وہاں سے عذاب آ گیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا ام یوم القیامت یخزیم ویقول وین شرکائی پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن کے مطالف تم جھگڑتے تھے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج ساری رسوائی اور برائی کافروں پر ہے الَّذِينَ تَتَوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةً وَالِمِ انفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَا كُنَّا لَعْمَلْ مِنْ سُسُوُ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٍ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی پرائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ کچھ ہم تم کیا کرتے تھے فَدْقُ الْخُلُوْءَ بَغَابَ جَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَمَثُ وَالْمُتَكَبِّرِينَ سو اب تم دو زخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ اس میں رہو گے سو تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانا ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْمَا دَا اَنزَلَ رَبْعُكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٍ وَلَنِعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ اور متقین سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے انہوں نے کہا اچھا کلام جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے اچھا عجر ہے اور آخرت کا گھر سب سے اچھا ہے اور بے شک متقین کا گھر کیا ہی اچھا ہے جامت عجرین یدفونہ تدریمی تحتها الانہاؤ لولم فیما ما يششاؤن جن میں وہ داخل ہوں گے وہ دائمی جنتیں ہیں ان کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی وہ خواہش کریں گے اللہ متقین کو اسی طرح جزا دیتا ہے الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ الْقَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَافٌ عَلَيْكُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ ان متقین کی جب فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ پاکیزہ ہوتے ہیں فرشتے کہتے ہیں تم پر سلام ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان کاموں کی وجہ سے جو تم کرتے تھے هَلْ يَنُونَ اِنَّا تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ أَبْرُ رَبِّكْ بِكْ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا وَلَمَا مَا مُقْقَابُ وَلَا كِذْكَانُ وہ کافر اس کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا عذاب آ جائے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اللہ نے ان پر بلکل ظلم نہیں کیا وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے فَاصَابَهُمْ سَيْشَيْئَاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِبُونَ سو ان کے کاموں کی برائیاں انہیں پہنچ گئیں اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ اشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا عَبَادْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَدْلِهِمْ فَهَلْ عَلَىٰ لَوْصُلِ إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ اور مشرقین نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام کہتے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا سو پیغمبروں کے ذمہ تو صرف اللہ کے پیغام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے وَلَقَدْ بَعَذْنَا فِي تُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا اَنِ اعْدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْبَابَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اِذْ مَلَالَةَ فَسِيرُوا فِالْأَرْضِ فَانُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُكَذِبِينَ اور ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے اجتناب کرو پس ان میں سے بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو گئی سو تم زمین میں سفر کرو پھر دیکھو کہ رسولوں کی تقزیب کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا اگر آپ ان کی ہدایت پر حریص ہیں تو سن لیں کہ بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جس کو وہ گمراہ کر دے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے وَاقْسَمُوا بِاللہِ جَهْدَ ایمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتِ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَا كِنَّ اَتْذَرًا النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيْنَ لَوُمُ الَّذِي يَخْنِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُونَ كَادِبِينَ اور انہوں نے اپنی پکی پکی قسموں میں سے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے تاکہ وہ ان پر اس حقیقت کو کھول دیں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس لیے کہ کفار جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْحٍ اِذَا عَرَدْنَاهُ أَنَّقْنَوْ لَلَهُمْ كُنْ فَيَكُونَ ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے مطالق ہمیں صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے وَالَّذِينَ هَاجَوْ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا غُلِمُوا لَنُبَوْ بِأَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ اَقْبَوْ بَوْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی ہم ان کو ضرور دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت میں عجر تو بہت بڑا ہے کاش کہ وہ جانتے الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِ الْيَتَوَكَّلُونَ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توقل کرتے ہیں وَمَا أَعْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَهُ نُوحِي إِلَيْهِ فَاسْأَلُوا أَحْلَ ذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں ہی کو رسول بنایا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہلِ ذِكْرِ اہلِ کتاب سے پوچھ لو بِالْبَيْنَاتِ وَالْزُّبُرُ وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلْا لِتُمَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُسْئِ لَيْلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَتْتَوُونَ ان رسولوں کو واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن عظیم اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ ان کی طرف کیا نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں علاوہ قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا آئیے ان آیات کی تفہیم کے لیے میں ملتمس ہوں علامہ مفتی محمد آمر صاحب سے کہ ان آیات بیانات کی تفسیر فرمائے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کے اندر شہد کی مکھی کا بھی ذکر ہے اور اس سورت کے اندر باقاعدہ شہد کے فوائد شہد کی اہمیت اور شہد کا تذکرہ بھی موجود ہے اور ایک تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہ شہد کی مکھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا ایک عظیم شہکار ہے آج دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی ریسرس موجود ہے انشاءاللہ وقت پر ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے اس سورت کا آغاز جن الفاظ سے ہوتا ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا عذاب یا حکم بس آ چکا جس کی تم جلدی کرتے تھے یہ وہ کفار مکہ کے ایک فرمائش کا جواب ایک سوال کا جواب ہے جو بار بار دوران دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچی ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا اگر ہم برے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی ہے یہ بار بار ان لوگوں کا جو ہے وہ یہ تقاضی تھا کہ اگر واقعی آپ سچے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہر بار کہا تھا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت نے چونکہ اب وہ وقت بالکل قریب آ چکا تھا اس عذاب کا یہ سورت چونکہ مکی ہے اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ اب بالکل مکی دور کا اختتام تھا حجرت فرما رہے تھے تو حجرت کرنا کسی نبی کا کسی قوم سے یہ سمجھ لو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے آپ صاحب کا اقوام کو دیکھ لو کہ جس قوم پر بھی عذاب آیا تھا تو عذاب سے پہلے اس قوم سے ان کے نبی جدا ہو گئے تھے یعنی نبی جب تشریف لے جائیں تو سمجھ لو کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا اور اب اللہ تبارک پہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جب کسی قوم سے نبی رخصت ہو جائیں تو سمجھ لو اس قوم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی تو اس لیے نبوت کی اہمیت نبوت کی جو ایک حیثیت ہے وہ کسی بھی قوم میں اتنی اہم اور اتنی بلند ہوتی ہے کہ افسوس ان اقوام پر جو قوم اپنے نبی کی عظمت کا اہمیت کا اندازہ یا اس کی قدر نہیں کرتے ہیں جس قوم سے اس کے نبی چلے جائیں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس قوم نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی بظائر وہ کتنے مضبوط ہوں طاقتور ہوں وسائل ہوں حسباب ہوں لیکن جب نبی کسی قوم سے جدہ ہو جائیں بس سمجھ لو کہ اب اس قوم کی تباہی کا وقت آ چکا اور فرمائے سبحانہو و تعالی اما یشرکون اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کیا کرتے ہیں اچھا میں یہاں پر آپ کو ذکر کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا مکہ سے چلے جانا یوں بھی عذاب کا باعث تھا کہ جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو بدر اور اہد اور ہنین واقع ہوئے تو یہ ساری چیزیں سارے مار کے کیا تھے ایک کفار کی دبائی تھی اور کفار پر عذاب تھا جس میں ملائکہ بھی باقاعدہ اتر رہتے اور ملائکہ بھی ان کفاروں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے اور کفاروں کو تباہ کر رہے تھے کافروں کو تو لہٰذا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رخصت ہونا ایک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت بھی دینا تھا نیز یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے ان باتوں سے جو یہ شرک کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ینزل الملائکہ بالروحی من امرہی علامیشہ من عبادہی ان انذرو انہو لا الہ الا انا فتقون یہ اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا ان کا اعتراض دراصل یہ ہوتا تھا کہ عذاب کیوں نہیں آتا دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر نبی بنا کر بھیجنا تھا تو کیوں محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا اگر بھیجنا تھا تو کسی عظیم قبیلے میں بھیجتے ایسے فرد میں بھیجتے جو مالدار ہوتا ایسے فرد میں بھیجتے جو ہمارے اعتبار سے جو ہمارے ہماری نظر میں زیادہ موزز ہوتا اس کے اندر جو ہے وہ آپ نبوت کو وحی کو داخل کرتے اللہ رب العزت نے فرمایا میں اس سے پاک ہوں میں جسے چاہوں وحی دوں اللہ رب العزت نے فرمایا ینزل الملائکہ بالروح اللہ تعالیٰ ملائکہ کو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے جس کے پاس چاہے مئی اشاؤ من عبادی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ چن لے جس پر چاہے اپنی وحی کو نازل کر لے کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ کرے نہ یہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ یا اللہ اگر وحی بیچ نہیں ہے تو اس پر بھیج یا اس پر بھیج یہ آج کل ہم بھی اس طریقے کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ بعض مقام پہ کچھ لوگ باقاعدہ فرمائش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا اب چونکہ ایسا نہیں کیا اس لئے ہم قبول نہیں کریں گے مساجد کے اندر ہم امام کے لئے باقاعدہ فرمائشیں کرتے ہیں کہ امام اس طرح کا ہونا چاہیے اس کی شکل ایسی ہونی چاہیے اس کی آواز ایسی ہونی چاہیے اس کے اندر یہ کولیٹیاں یہ خوبیاں ہونی چاہیے تو یہ جو فرمائشیں ہوتی ہیں ہماری مذہب کے اندر ہمیں اپنی حیثیت اپنی اوقات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم علم میں کورے ہماری حیثیت اور حقیقت اللہ کی بارگاہ میں ہے کیا ہم دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہو گئے تو بجائے شکر ادا کرنے کے اور بجائے اس منصب کی قدر کرنے کے تکبر کرتے ہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں احکامات چاری کرتے ہیں اور پھر یہ سلسلہ جب بڑھنے لگتا ہے تو مندہ پہلے امام پر تنقید کرتا ہے شریعت کے مسائل پر وہ اپنی طرف سے باتیں چلانا شروع کر دیتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے الامان والحفیظ یہ نوبت آ جاتی ہے کہ وہ خدا پہ بھی تنقید کر بیٹھتا ہے جس طرح یہاں پہ کفار کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو ڈکٹیٹ کرتے تھے کہ اگر وحی نازل کرنی ہی تھی تو جو ہماری نظر میں بڑا تھا مالدار تھا قابل قدر تھا اس پر وحی نازل کرتے ان پر کیوں کی اپنے بندوں میں سے اور یہ وحی اس لیے میں نازل کرتا ہوں ان انزرو انہو لا الہ الا انا فتقون تاں کہ اس وحی کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیا جائے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں اکیلا معبود ہوں باقی سب معبود باطل ہیں اور چونکہ باقی سارے معبود باطل ہیں تو اس لیے تم مجھ ہی سے ڈرو جب سب سے بڑی طاقت سپر پاور میں ہوں تو پھر ڈرنا بھی مجھ سے چاہیے نہ کہ تم جس سے ڈرتے ہو ان سے ڈرنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا خلق السماوات والاردہ بالحق تعالی اما یشرکون اللہ تعالی نے اس کائنات کو نظام کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی اس کائنات کی تخلیق میں اگر غور کیا جائے تو جو حسن نظر آتا ہے جو توازن نظر آتا ہے جو پرفیکشن نظر آتی ہے اس کائنات کے اندر جو حساب و کتاب نظر آتا ہے وہ آپ کو واضح طور پہ اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے آپ کو یہ ڈسپلین بتا رہا ہے یعنی اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایک فساد برپا ہو کہ کبھی جو ہے وہ بارش آنے لگ جائے اور کبھی کوئی بارش جو ہے وہ رک جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز تخلیق کی جائے پھر وہ چیز تباہ ہو جائے یہ تو تب ہوتا جب اس کائنات کے اندر اتنے سارے معبود ہوتے اور چونکہ معبود ایک ہے اس لئے اس کائنات کے اندر آپ کو نظام بھی ایک نظر آئے گا یہ نظام کی وحدت دلالت کرتی ہے کہ ناظم بھی ایک ہے اگر نظام ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظم بھی ایک ہے جہاں پہ بہت سارے ناظم ہوں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں نظام کس طرح درم برم ہو جاتا ہے ایک بل پیش ہوتا ہے دوسرا مسترد کر دیتا ہے ایک قانون سازی کرتا ہے دوسرا اس قانون کو توڑ دیتا ہے تو یہ سب کیا ہے جب اتنے سارے ناظم اتنے سارے لیڈر جمع ہو جائیں جہاں ایک ناظم ہوگا وہاں نظام بھی ایک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین کو کہا کہ تم کائنات میں غور کرو اس کائنات کا نظام اس کا ڈسپلن اس کا ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلنا میری وحدت کا اعلان کر رہا ہے تو جب اس کائنات کے نظام میں کوئی شرق کی نشانی نہیں پائی جاتی تو تم کیوں مشرق بنے پھرتے ہو تم کیوں شرق کرتے ہو جب یہ نظام کائنات شرق کی نفی کر رہا ہے تو پھر افراد کائنات کیوں شرق میں مبتلا ہیں تو یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تخلیق کی یہ میری قدرت کے مذر ہیں اینِ قدرت نہیں ہیں قدرت کوئی اور ہستی ہے یہ تو صرف قدرت کے مظاہر ہیں مظاہرِ قدرت ہیں حقیقتِ قدرت نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا بھی ذکر کیا کہ بندے تو جو شرق کر رہا ہے یہ کائنات تو کائنات خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ کہ کائنات تو کائنات ہم نے انسان کو بھی پیدا کیا ایک لتڑی ہوئی بون کے ساتھ ایک اچھلتے ہوئے پانی کے ساتھ یعنی اللہ رب العزت نے کائنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کا خالق بھی اللہ رب العزت ہی ہے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا انسان کو پیدا کیا ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُبِينٌ تو وہی انسان اب ہم سے مباعثہ اور علجنے لگ گیا دلیل دینے لگ گیا کہ خالقِ کائنات کوئی اور ہے یا مالکِ کائنات کوئی اور ہے یا اس کائنات میں کوئی اور جو ہے وہ شراکتدار ہے یا پھر جو کچھ بھی خالقِ کائنات نے کہا وہ درست نہیں ہے وہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا وہ ہمیں کہتا ہے وہ ہمیں سمجھاتا ہے اور یہ خاص طور پر یہ آیت جو نازل ہوئی تھی یہ نازل ہوئی تھی عبائے بن خلف کے لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ مکہ کو سمجھاتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس خدا کو مانو جو ایک ہے اس رب کی عبادت کرو جو وحدہو لا شریک ہے اور جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس جانا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو عبائے بن خلف نے کیا کیا کہ ایک ہڈی پرانی سی گلی سڑی سی لاکے پیش کر دی اور کہا کہ کیا یہ ہڈی جب ہم اس طرح ختم ہو چکے ہوں گے پھر اللہ ہمیں پیدا کرے گا تو عبائے بن خلف کے اس اعتراض کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَاهُوَا خَسِيمٌ مُّبِين تو تب وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگا اس انسان کو پیدا کیا ہم نے اور وہ جھگڑالو بن گیا تو خاص طور پہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے عبائے بن خلف کے لیے لیکن فطری طور پہ دیکھا جائے تو سارے انسانوں کے اندر ایک جھگڑے کی حص پائی جاتی ہے وہ جھگڑا ضرور کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو حص دیتا ہے تو اس کا منفی نہیں مصبت استعمال کرنا چاہیے کوئی چیز حقائق کا انکار کرے تو حقائق کو انکار کرنے والوں سے جھگڑا کرنا چاہیے کہ اس کا انکار نہیں اس کی تسلیم کرو جھگڑا تب کرنا چاہیے یہ جھگڑے کی حص اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دیئے اگر فطرتا تو اس حص کو اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت سمجھتے ہوئے عطیہ سمجھتے ہوئے مصبت استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوگا جس طرح غصہ اللہ تعالیٰ نے فطرتا انسان میں رکھا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک پر غصہ کیا جائے بلکہ اس کا جائز اور درست استعمال کیا جائے یہ جھگڑے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیئے تاکہ وہ انسان انسانوں کا وہ گروہ جو اہل حق ہو جو نیک ہو جو صالح ہو جو درست عمل کرتے ہو وہ ایسے لوگوں سے مقاولہ کر سکیں جو غلط لوگ ہو اور ان سے جھگڑا کر سکیں حص عطا فرمائی ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ رزق کا ذکر کیا بارش کا ذکر کیا چوپائوں کا ذکر کیا اور پھر اللہ رب العزت نے جو زمین سے اگنے والی کھیتیاں ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ کہ بے شک ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں اگر تفکر نہ کرے تو پھر تو ایک سیدھی سی سادہ سی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی اگر غور نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جب عقل دیئے تو انسان اس کو استعمال کرے غور و فکر کرے کہ کیا جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ درست بھی ہے کہ نہیں ہماری سچائی اور صداقت کا میار فقط یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اگر میں نے کیا ہے تو درست ہے اور دشمن نے کیا ہے تو غلط ہے یہ غلط میار ہے کہ دوسرا کرے غیر کرے تو غلط باطل اور میں کروں تو درست سچائی اور جھوٹ کا حق اور باطل کا میار یہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے عقل دی اس کو استعمال میں لائے اگر اس کو استعمال میں نہ لائے گا تو پھر وہ جاہل ہو کے کافر ہو کے مرے گا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وہ تو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں تو جب بندہ عقل استعمال کرے کہ یہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو بنائیں بھی ہم پھر اس کی عبادت کریں ہم بنانے کے بعد اس کے خالق یہ ہمارا کیسے خالق ہوگا ہے خالق تو آپ ہوئے کہ جس نے بنایا اس کو بنانے والا خالق ہوتا ہے یا وہ کے جس کو بنایا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب عقل انسان کی چلی جائے تو اسے اتنا بھی شعور نہیں رہتا کہ وہ چیزیں جو خود کسی کی بنائی ہوئی ہیں وہ کیسے معبود ہو سکتی ہیں ان کی کیوں عبادت کی جائے لیکن لوگ پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر کی اور آخری ان کی جو دلیل تھی کافروں کی وہ کہتے ہیں چلو یہ سب باتیں ٹھیک ہیں کہ اگر ہم غلط ہوتے اور اللہ تعالیٰ صحیح ہے اور تم صحیح ہوئے نبی تو پھر یہ جو ہم جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ میں نہ کرنے دیتا وہ کرنے دے رہا ہے اس کا مطلب ہم درست ہیں یہ انہوں نے ایک آخری اعتراض پیش کیا کہ اگر ہم غلط ہوتے یعنی یہاں پر بھی انہوں نے اگر اقل استعمال کی تو اتنی ادھوری اور ناکس اقل استعمال کی ان اقلی اعتراضات کے جوابات دینے کے بجائے جو قرآن نے مشرقین پر کیا جو قرآن نے انسانوں کے لئے ایک فکر پیدا کی اور اگر وہ فکر قرآن انسانوں کے اندر نہ پیدا کرتا تو آج چاند و سورج تک انسان نہ پہنچتا تسخیر کائنات کے مکفل دروازوں کو آج انسان دستق نہ دیتا یہ قرآن تھا جس نے تمہیں چاند و سورج کی عبادت سے اٹھا کر تسخیر کی طرف لگایا اس کی تحقیق اور جستجو کی طرف لگایا تو اس کا جواب دینے کے بجائے شکر ادا کرنے کے بجائے اصلاح کرنے کے بجائے کہنے لگے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطی پر قائم کیوں رکھتا ہے وہ ہمیں روک لیتا ہمیں عبادت نہ کرنے دیتا اگر اللہ تعالی چاہتا تو ہم عبادت ہی نہ کرتے اس کے سوا کسی اور کی نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا کرتے یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے آئیتیں ہم بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے تو ہمیں روکا نہیں ہے اگر وہ چاہتا تو ہمیں روک لیتا اور جن چیزوں کو آپ حرام کہتے ہو ان چیزوں کو تو اللہ تعالی نے حرام بھی نہیں کیا ہے تو یہ ان کا ایک اعتراض تھا یہ اعتراض اس سے پہلے بھی آیا تھا تو ہم نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر لوگوں کو محلت عطا فرمائی ہے اور اختیار عطا کیا ہے محلت اور اختیار دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قیامت کے دن جزا اور سزا کا نظام قائم ہو اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جبرند روک لیتا تو سزا یا جزا کس بات کی بندہ اپنے اختیار سے غلط کو غلط تسلیم کرے اور صحیح کو صحیح بندہ اپنے اختیار سے جو ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرے درست عامال کو اختیار کرے اور غلط عامال کو ترک کرے جب وہ اپنے اختیار سے ان چیزوں کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا اور جب اپنے اختیار سے حق کو ٹھکرا دے گا اور باطل کو اپنائے گا تو بروز قیامت جزا اور سزا کے نظام میں اس کو سزا دی جائے گی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مولد دی ہے اور دنیا میں کسی کی پکڑ نہیں کی ہے کہ کوئی غلط کرتا ہے یا درست کرتا ہے وہ اپنے غلط عمل کو دلیل نہ بنائے اس بات پر کہ ہم چونکہ غلط کر رہے ہیں اور وہ کرنے دے رہا ہے تو اس لئے ہم درست ہیں بلکہ وہ مولد دے رہا ہے کرنے نہیں دے رہا اجازت نہیں دے رہا اجازت اور مولد میں فرق سمجھے اللہ تعالیٰ کاش کہ ہمیں قرآن سے وابستگی عطا فرمائے تاکہ ہم ان فرق کو ان حقائق کو ان ہدایات کو سمجھ سکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ مفصدہ سبحان اللہ جزاک اللہ ناظرین مطرم جس طرح مفصدہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہمارا قائم فرما دے تاکہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں پڑھ کر سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے ایمان پر موت عطا فرمائے اور بروز قیامت نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت عزمہ سے بہرہ مند فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت